32 سالہ صحیف اللہ کا تعلق افغانستان کی ڈیسیبل کرکٹ ٹیم سے ہیں افغانستان پر طالبان کی قبضے سے پہلے صحیف اللہ افغانستان قومی ڈیسیبل کرکٹ ٹیم میں کیل رہے تھے صحیف اللہ نے افغانستان کرکٹ ٹیم کی نمائنگی قومی اور بین الاقوامی سطح پر بی کی ہوئی ہے لیکن اب لاہور میں افغان معاجر کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا گزر بسر لوڈر رکشہ چلا کر کرتے ہیں میرے پیٹ پلیر ہو آفغانستان دیسیبل کرکٹ میں کیل در ایتہ تاہ دو آفغانستان ٹیم میں انٹرنیشنل پر جو او آفغانستان کی ٹیم ہے تو ہم نہیں جدر کھیلے پاکستان کی ٹیم میں تو ہم علریڈی کھیل نہیں سکتا تھا کیونکہ مکاہ بغانی تھے انیسو اٹھانیویے لیے ہوئی زیادر چھو بیس آنے والیہ تو متلاب چھو بیس سال ہوگی ہے میں ڈیسیبل کرکٹ میں اس لے گیا ہوں میرے پیار میں پولیو ہے کرکٹ کا شوق ہم پہلی دا پہ تو ٹی وی کا سکرین پہ دیکھ رہا تھا شایدہ پریدی کو جو ساب بات ہے ہم نے جو شایدہ پریدی کھیل رہا تھا تو ہم لوگ اس کے انجوائی کر رہا تھا ہدا پاکستان میں ہمارا ٹیم تو بنا ہی نیتا اس ٹیم کی بات ہے دو آزار اٹھارا میں مثال ہم کھیل رہا تھا انٹرنیشنل لیول پہ ہم انڈیا پہ ٹور پہ گیا تھا تو ہمارا کانٹریک بھی ہوا تھا حکومت پاکستان کی غیر قانونی افغان معاجرین کو اکتیس اکتوبر دو آزارتائیس کے ڈیڈلین گزرنے کے اگلے ہی دین صحف اللہ کو لاہور پولیس نے ان کے گھر سے دیگر افغان معاجرین سمیت گرفتار کر لیا اور سات دن تک حوالات میں تحقیقات کیلئے بند رکھا تیس دسمبر جس طرح چڑھا ہے پہلی تاریخ جو رات بارہ بجے ہو گئے تو دو بجے پولیس گھر پہنچے تو ہم پانچ بھائی تھے ہیں ہمیں لے گئے تو تانے ادھر سے تانے سے لے کے پھر ادھر موبائلے پیسے جو بھی تو انہوں نے ادھر جمع کر کے ادھر سے پناہ گا لے گئے پھر ہمارا ڈکومنٹ شک کیا کارٹ وغیرہ جو بھی ہمارا چک کر کے نا تو پھر ہم کو واپس ریا کر دیا صحف اللہ کے چار بچے ہیں جو کہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے انہوں نے کبھی افغانستان نہیں دیکھا پاکستان میں رہتے ہوئے وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کرکٹ کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں صحف اللہ فکر مند ہے کہ اگر ان کو افغانستان واپس جانا پڑا تو ان کے بچے نہ تو تعلیم حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی کرکٹ کل سکیں گے افغانستان کے موجودہ صورتحال میں بچوں کا تعلیمی مستقبل غیر یقینی ہے اسی لیے صحف اللہ اپنے بچوں کی بہتر مستقبل خاص طور پر اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی بھی ترکی آفتہ ملک میں پناہ لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر اپنے بچوں کے ذریعے پوری کر سکے میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے مثال طور پر افلائی کر کے نا تو ادھر سے اسٹریلیا یا انگلینٹ یہ جیڑے بھی ملک ہونا تو وہاں کرکٹ زیادہ ہے اور کرکٹ عزت بھی اس ملکوں میں ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ادھر جا کے کھیلوں موسیقی